سوگت آپ کا نیوز لیون بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہوں شارف ابراہیم بلٹنگی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ایک بڑی خبر کی جو عرماجی سے آئی ہے جہاں پر جاوک ادیان میں سمرات جو ہاتھی ہاتھی موت ہو گئی ہے ہاتھی کی عمر 21 سال جا رہی ہے تو بلسا جاوک ادیان میں ہاتھی سمرات کی موت ہو گئی ہے آج صبح اس کی موت ہوئی ہے اس جس کی عمر 21 سال بتائی جا رہی ہے پوست موٹم کے لیے کاکے کی ٹیم پہنچ چکی ہے بلسا جاوک ادیان میں تو سمرات کی موت ہو گئی ہے آج صبح اس کی موت ہوئی ہے موت کی کارونوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے اسی کی جانکاری لینے ٹیم پہنچ چکی ہے جاوک ادیان میں بتا جا رہا ہے کہ سمرات جس کی موت ہوئی ہے اس کی عمر 21 سال تھی موسین ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے انہی سے زیادہ جانکاری لیتے ہیں موسین سمرات کی موت ہو گئی ہے ٹیم پہنچ گئی ہے موت کے کارونوں کا پتہ لگانے کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے اب تک ابھی تک تو ٹیم پہنچ چکی ہے جس کے حساب سے اس کی عمر 21 سور بتائی جا رہی ہے اور ابھی جب تک اس کی پوشٹ مارٹم نہیں ہو جاتی تب تک اس کی پوشٹ نہیں ہو پائے گی گارہ وجہ اس کی موت ہوئی ہے جس کے بعد پرچٹین پہنچ چکی ہے موسین جاوک ادیان کے ادھیکاریوں کا کیا کچھ کہنا ہے یا پھر جو دیکھ بھال کرتے تھے ان کا کیا کچھ کہنا ہے کچھ بدلاؤ سمرات میں انہوں نے نوٹس کیا تھا کیا یا اچانک یہ موت ہوئی ہے اچانک موت ہوئی ہے جس کی ابھی پوشٹ مارٹم نہیں ہوگی تب تک کی نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ یہاں کہ کہنا ہے کہ جانواروں کی عمر کم سے کم پچاس سے ساٹھ سال تک ہوتی ہے لیکن ایکی سال میں ہی یہ موت ہوئی ہے اسے تو اندیسہ لگا جا سکتا ہے کہ کچھ کھانے کی وجہ سے ہو گئی ضائع طور پر پوشٹ مارٹم کے بعد ہی تمام طرح کی جانکاریاں مل پائیں گی مگر محسین جو سوال اٹھ رہا ہے جیسے ہاتھی کی جو نومل عمر ہے اس عمر سے بہت پہلے ہی سمرات کی موت ہو گئی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو دیکھ بھال بھی کرتے ہیں انہوں نے کوئی بدلاؤ سمرات میں نہیں دیکھا تھا تو اور کس بات کی سمحونا وہاں پر جتائی جا رہی ہے سمحونا یہی جتائی جا سکتی ہے مگر جاوی قدیان کے اندر تو کھانے پینے کے سمان کو لے جانے کی پرمیشن نہیں ہے وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں جو پریٹک جاتے ہیں وہ کھانے پینے کا سمان نہیں لے جاتے ہیں اور جو دیکھ ریک کرتے ہیں اس بات کا بھی خال رکھتے ہیں کہ باہر سے کچھ جانوروں کو نہ دیا جائے سیلے محسین آپ نظر بنا کے رکھیں آپ سے ہم لگتار اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ تباہ جانکاریوں کے لئے شکریہ